موسیقی ہماری ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ ملکر ہٹلر والا کام کیا پاکستان کو بچارا ہے تو شباب الیکشن کو یقینی بدانا ہوگا ججز پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے سپیکر کے رولنگ بظاہر آرٹیکل پچانوی کے خلاف ورسی ہے ہم نے قومی مباد کو دیکھنا ہے قومی اسمیلی میں ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ارسفت نوٹس کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس اگر کسی دوسرے کے پاس اکثریت ہو تو کیا حکومت الیکشن کا اعلان کر دے جسٹس اجازم احسن نے کہا کہ اسمیلی تحلیل نہ ہوتی تو ایوانی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ پر ہنگر سکتا تھا نئی بخاری میں قومی سلامتی پاریماری کمیٹی جلاس کے منٹس عدالت بھی پیش کر دی ڈیپٹی سپیکر نے ناشنل سیکیورٹی کمیٹی پر انحصار کیا ناشنل سیکیورٹی کمیٹی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ڈیپٹی سپیکر اپنے فیسٹوں پر عدالت کو جواب دے رہی عمران کان کے وکیل انتیاز صدیقی کے دلائل صدر امریکت کے وکیل علی اکر مدکار کی جسٹس کے آپس میں اقترابات ہو تو کیا پارلیمنٹ مداخلت کر سکتی ہے جیسے پارلیمنٹ مداخلت نہیں کر سکتی ویسے عدمیہ بھی نہیں کر سکتی کیا سپیکر کا ادم اعتماد پر ووٹی نہ کرانا آئین کے خلاف برزی ہے کیا زیرے ارتباء تحریکی ادم اعتماد پوائنٹ آف آرڈر پر مسترد ہو سکتی ہے ججز کے نئی بخاری سے سوالات پوائنٹ آف آرڈر پر سپیکر تحریکی ادم اعتماد مسترد کر سکتا ہے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن سپیکر کا اختیار ضرور ہے نئے الیکشنز کا اعلام ہو چکا ہے اب معاملہ عوام کی پاس ہے سپرین کورٹ کو اب یہ معاملہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں سپیکر کی رولنگ حقمی اور ناکابل اعتماد ہے جوڈیشن کمیشن ہی اس کی تحقیقات کر سکتا ہے ساوی امران کابیہ کو ای سی ایل میں ڈالا جائیں شہری رحمان کا مطالبہ کہا کہ ملک آئینی بہران سے گزر رہا ہے اتوار سے سب کچھ موت تل ہیں اتنا سیہ دور تو ہم نے آنگرین کے دعا میں کی نہیں دیکھا کیا یہ عدالت کو دھمکی دور ہیں کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں آیا تو کچھ کر دیں گے سینیٹر پیزل جاوید کا سوال جب ان کے خلاف تیسل آئے تو عدالتوں پر حملے کرتے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہماری انتقابات کی تیاریاں اروج پر ہیں آئین ان لوگوں کے لیے انتہائی معمولی سی بات ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے سپریم کورٹ میں صوبائی اسمبلی کی صورتحال پر دلائے رات کو ایک ہوتیل میں ایم پی ایس نے حمزہ شیحباز کو وزرعالہ بنا دیا وہ چوندیس ایوہ سے آج راہ جناہی خلق لینے جا رہی ہے گیوروکیٹس تا بھی جلاس بلا لیا پنجاب کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیں گے معاملہ ہائی کورٹ کے لے کر جائیں قومی اسمبلی کے لیے اس سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے جی جسٹس کے ریمارس جسٹس مزہر آلم نے کہا کل پنجاب اسمبلی کے دروازے سیگھ کر دیے گئے تھے کیا اسمبلی کو اس طرح سیگھ کیا جا سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی سے مطالق درخواستہ یا سدر مسلمی گنون لارنس فورم پاکستان نصیر گھٹا نے کہا ہے پنجاب اسمبلی سے مطالق درخواستہ یا ہے سپیم کورٹ دی آنسی کارمائی کے بعد درخواست دائر کریں گے پنجاب اسمبلی کے سکت تغیرمات جنس کے تانس ہتم دستے پنجاب اسمبلی کے باہر اور اندر دائینات اسمبلی کے تمام دروازے بن اسمبلی مرازمین کا دیکھ نمبر پانج سے داخلہ امران فرانک فاشس ہیں لاہور کی صدت حال پود مانیٹر کر رہے ہیں نولی کی رہنما محمد زبیل کی میڈیا سے گفتگو لاہور اسلام آباد کے کوئی حکومت نہیں اسد کیسر شامل نہیں ہونا چاہتے تو کھل کر بیان دیں دانیال عزیز نے کہا کہ تم نے پاکستان کا سکتیہ ناس کر دیا کون کو بے وکوف بنانا بند کر دی آئی میں پاکستان عوام کی مانگو کا ترجمان اور بفاق کی بقا کا زامن ہے متحدہ اوپوزیشن کے اس کلاس کا اعلام یا پاکستان کے بفاقی پالیوانی نظام کا تحفظ کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اس غیر آئینی اقدام کی پلپور تنسیق کی جائے آئین پر حملہ کرنے کے ذمہ داروں کا تعلیم کر کے انہیں مثالی سزا دینے کا مطالب نا پنجاب اسلی کا ایوان سپیکر نا ہی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسلی کا جلاس لاہور کی ہوتیل میں ہوا مریم نواز بھی ہمزہ کی حمایت نے تقریب میں پہنچی ہوتیل کا وزیر آلہ بننے پر مبارک بار مونے صلاحی کا تنس ایمران کان آئینے پاکستان کو لپیٹی کی کوشش کر رہا اس کے قلاب تحقیقات کی جائے آئین کو منصور کرنے کی کسی سازش کو کامجاب نہیں ہونے دیں گے تحریک لپیک کا تحفظ آئین کے لئے سڑکوں پر آنے کا اعلان ہمارا پیپلز پاکستان سے کوئی معاہدہ نہیں بلکہ ورکنگ ویلیشنشپ قائم ہوا ہے ایم پیو ایم پاکستان کے کنوینر فرادیت مقبول سیدی کی نگاہ ہے اٹھاروی ترمیم کو خرد نہیں کرنا چاہتے بلکہ اٹھاروی ترمیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں بندوق سلپ ٹیٹنز کے لئے ہوتی ہے لیکن کسی بندر کے ہاتھ دیتے تو خضرناک ہے چیف جسس اسلام آرکھ ہائی کورٹ کے پیٹا درمیمی آرڈینز کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں رمارک سوسائٹی میں ادم برداشتا یہ مطلب نہیں کہ ایسے قانون بنائے جائے جن کا غلط استعمال کر سکے تحریک انزاف کے دور میں کرزوں کی تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے وفاقی کرزے ریکارڈ 22,761 ارب روپے تیجاہوز موجودہ حکومت کے کرزوں میں 18,29 ارب روپے انزافہ ہوا ملکی کرزے 27,705 ارب 20,56 ارب بڑے ڈالر نے روکیٹ کی رفتہ پکڑ لیے 188 روپے کی سطح سے تجاہوز انٹر بینکو ڈالر آج 1 روپے 87 پیسے مہنگا 188 روپے پر پروپ سیاسی بورانٹا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی ایسے ٹریڈنگ کے دوران مندی کا روچھان ہنڈرٹ انٹیکس میں ڈیڑھ سو سزائے پوائنٹس کی کمی سستے رمضان بازار کی عوام کو ریلیف نہ دے سکی فیصلہ باگ ملتان اور دیگر شہروں میں سبسٹی والی اشیاء خریدنے کیلئے لوگوں کی طبیعہ قطعہ کئی مقامات پر گھیل سمیت دیگر ریالی کی اشیاء مویسر ہی نہیں شہروں کی شکاہ پاکستان سے جالی پاسپورٹ پر سعودی عرب جانے والے پانچ افغان باشندر گی پورٹ زابطی کے کارروائی کے لئے براسط میں لے لیا گیا کشاور میں ایجنٹ نے کارروائی مکمل کی ایف آئیے جالی پاسپورٹ پر جانے سے روک نہ پائی اصل مرزم تاہار آسا شمل نے پانچ جنگی کے خاتنے کی طرف ایک بڑا فدم نئی قائم کردہ صدارتی کاؤنسل کو با اختیار بنا دیا گیا صدر منصور حادی نے صدارتی کاؤنسل کو اپنی اختیارات منتقل کر دیئے